جی مرتضی بائش صاحب بجٹ پہ آغاز کرے بعد جی بہت شکریہ جی سپیکر صاحب میں سب سے پہلے سپیکر صاحب آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے اس بجٹ میں اور ڈپری سپیکر صاحب نے جس انداز سے موجودہ حالات میں بجٹ لاس کو چلایا اور اپنے سیکٹیریٹ کے تمام سٹاف کو اپریشیٹ کرتا ہوں ان حالات میں یہ بڑا مشکل تھا گو کے حکومت کے ساتھ اپوزیشن نے زبردست تامن کیا لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ آپ کا انیشیٹیو تھا جس میں ساری اپوزیشن نے مل کے یہ قوم کو بھی پیغام دیا کہ آج آپ کی سیاسک قیادت اس مشکل علاق میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے جناب سپیکر میں بجٹ سے آنے سے پہلے جو کل بات ہوئی اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں پارٹی ویپ ہوں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کل کی کہ اس اسمبلی کا جو معاول ہے اس کو درست کرنا بڑا ضروری ہے اور میری آپ کی وساست سے قومت کے اپنے دوستوں سے اور اپوزیشن کی طرف سے میں خود یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ایوان کا معاول ایسا رکھنا چاہیے کہ قوم جب دیکھے تو اپنے نمائندوں پر فخر کرے یہاں سے جو میسج سپیکر صاحب جاتا ہے وہ پوری قوم کی قیادت کی اہلیت کی ان کی ذہنیت کی اور قومی مفاد کے حوالے سے جو ان کی صلاحیت ہے اس کی اکاسی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کل آپ نے سٹیپ لیا اس پر عمل درام بند ہونا چاہیے سپیکر صاحب یہاں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے میں تنقیدی بات نہیں کرتا کہ حکومتی جو وزرہ صاحبان ہیں وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے تو آپ سے میری گزارے میں اس پر ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا سمپل اتنا کہنا چاہتا ہوں میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا میں نے ویڈیوز منگوائی ہیں میں بلکل ایکشن دوں گا مجھے دو لوگوں کی آئے ہیں ایک گورنمنٹ سائٹ کی اور اپوزیشن کی ہے میں اس کے مطابق جوانا لوں گا لائٹر نوٹ پہ اگر میری ویڈیو بھی آپ شامل کر لیں جو عمر عیوب صاحب نے میرے والے سٹور سر ایک وزیر نے تیسری دفعہ میں ممبر ہوں مجھ پہ الزام لگایا اور ہائی کورٹ اسلامباد کا ذکر کیا ہے میرا پریویلیج موشن جو ہے وہ آپ کے پاس پینڈنگ ہے سات ماہ سے سپیکر صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے یہ ہم آپ سے انصاف مانگتے ہیں حکومت سے کوئی انصاف ہمیں تو کنی یہ نام مانتے ہیں تو میں بجٹ پہ آتا ہوں میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی اگر ایک وزیر یہاں کھڑاؤ کے الزام لگاتا ہے تو میں آپ آپ اس کسٹوڈین ساؤس کے آج تک ہمیں آپ پہ کوئی اطراز نہیں ہے سپیکر صاحب اور میری آپ سے گزارش ہوگی اس ایوان کی تاریخی جو ٹریڈیشنز ہیں جو روایات ہیں ان کو قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس ایوان کا جو حلف ہم نے اس ایوان میں بیسی ہے تو ممبر قوم نے ہمیں منتخب کر کے بیجا اس حوالے سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اس کے تقدس کے لیے آپ کا انشاءاللہ برپور ساتھ دیں گے یہی جذبہ حکومت آگے بجٹ پہ آتا ہوں جناب اس پیکر بجٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو مجھے بڑی ایرانی گی ہوئی کہ ہمارے فائننس کمیٹی کے ایک ممبر تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہم سے انپوٹ نہیں لی پارٹی کی طرف سے کیونکہ سٹیننگ کمیٹی جو فائننس کی ہے وہ بجٹ کے حوالے سے پک اس پارلیمیٹ کی نمائندگی کرتی ہے اور جب ہم حکومت ہماری تھی تو یہاں چیخ چیخ کے کلمے پڑ پڑھ کے اور دروشی پڑھ پڑھ کے کہا جاتا تھا کہ اس پارلیمیٹ سے جب بجٹ بنایا جائے تو تجاویز لی جائیں تو یہ پہلی دفعہ ہوئے جناب اس پیکر آیا میرے ممبر نے مجھے صحیح انفارمیشن دی لیکن میں نے تصدیق کی کہ سٹیننگ کمیٹی نیشنل سیم لیگ آن فائننس جو ہے اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی کسی حوالے سے بھی انپوٹ اس پارلیمیٹ کی اس بجٹ میں نہیں یہ یہ بڑا سوالیاں نشان ہے جناب سپیکر صاحب اور میری آپ سے گزارش ہے اس پہ نوٹس لیں آپ ہمیں پتہ ہے جب پیپلز پارٹی کے دور میں حفیظ شیخ صاحب کو فائننس منسٹر بنایا گیا تو اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے جو قائد ایوان ہیں ان کے کیا ریمارکس تھے انہوں نے اس وقت کن خیالات کا اظہار کیا تھا اور کیا الزمات لگائے تھے ہم ان باتوں میں نہیں جاتے ہیں میں مختصر بات بجٹ پہ کروں گا پھر تھوڑی سی جو خیبر پختنخواہ کی حالت ہے اور فاتح کی اس پہ بات کر کے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو موقع نا دوسفیکر صاحب میرا اور آپ کا ایک صوبے سے تعلق ہے پچھلے بجٹ میں جو جندہوں کا اس حکومت نے اس ایوان میں کھڑے ہو کے اظہار کیا تھا پوری قوم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اس ملک میں تبدیلی آ چکی ہے دو منی بیلز کے بعد جو بجٹ پیش کیا گیا تھا میں صرف دو سوال آپ کی وساط سے حکومت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں فاتح کے والے سے اور جتنی سکیمیں انہوں نے بجٹ میں رکھی تھی میرا اس ایوان پر سوال ہے جب وائنڈ اپ کریں فائننس منسٹر یا مشیر صاحب یا ان کا کوئی نمائندہ تو اس کا ضرور جواب دے کہ جو سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا تکمیل پاکستان ہم نے کی تھی میرے قائد نواز شریف نے کی تھی جب فاتح کو آئینی طور پہ انزمام ہوا فاتح کا اور اس کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا جو ہماری کمیٹمنٹ تھی پوری پاکستانی لیڈرشپ کی فاتح کے عوام کے ساتھ جو فنڈز ریابیلیٹیشن کے لیے ہم فاتح کے ممبرز بیٹھے ہیں میں فاتح کی بات اس لیے کر رہا ہوں شروع اپنے بجٹ سے جناب سپیکر کہ اس اس قوم کے لیے ان لوگوں نے اپنے خون اور اپنے جان کی قربانیاں دی اور آج اس لیے ہم امن کا سانس اس ملک کے اندر لے رہے ہیں تو جو الوکیشنز لی گئی تھی جو یہاں دعویٰ کیا گیا تھا میں دعویٰ سے کہتا ہوں پچاس فیصد بھی وہ پیسہ خرچ نہیں ہوا جن لوگوں نے اپنے خون کی قربانی دے کہ اس ملک کو امن دیا جناب مسلم لیگ کے دور میں اور جو ری ایویٹیشن کا کے لیے الوکیشنز تھی یہاں فاتح کے ممبرز بیٹھے ہیں پوچھ لیں پوچھ لیں فاتح کے ممبرز سے کیا ایک روپے کی الوکیشن کے حوالے سے کوئی انپوٹ انتخاب نمائندوں سے لیا گیا سپیکر صاحب یہ بہت بڑی زیادت ہے احساس محرومی ان علاقوں میں پہ پیدا ہو رہی ہے یہ خیبر پختون خواہ کا بسہ ہے اب تکمیل پاکستان ہو چکی ہے انزمام ہو چکا ہے ان لوگوں نے اپنے گھر بار چوبیس گھنٹے کے اندر اندر چھوڑے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر چھوڑے اور آج سات سال ہونے کو ہیں ری ایویٹیشن کا پروسس مکمل نہیں ہو سکا میں فاتح کے ممبروں کو کہوں گا کہ اس اس اشیو پہ یہاں پہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ ضرور بات کریں جناب جتنے بھی عداف رکے گئے تھے ان کو یہ حکومت پورا کرنے میں ناکام ہوئی یہاں سرکاری ملازمین کی تنہاؤں میں اضافہ نہیں کیا گیا یہ پہلی حکومت ہے جو جس پرسنٹیج سے مہنگائی ہوئی ہے یہ مجھے ذرا جب وائنڈ اپ سپیچ ہو تو اپنے فائننس کا جو نمائندہ ہوگا یہاں کیونکہ جو پچھلی دفعہ بجٹ پیس جس جذبے سے کی تھی اس دفعہ جب وزیر مصوب نے کی ہے تو صاف اس کے چہرے پہ ہمیں مایوسی نظر آ رہی تھی جناب سپیکر تو میں کہوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں یہ پہلی حکومت ہے جس کے بجٹ میں جو فوڈ انفلیشن اور جو مہنگائی ہوئی ہے ایک شخص کی اگر آمدنی تیس ہزار روپے تھی تو جناب سپیکر ریلیف دینے کے بجائے آج اس شخص کی جیب میں ستنہ ہزار روپے ہیں اگر اس کی تیس ہزار روپے انکم ہے موجودہ معاشی پالیسیوں اور اس بجٹ کے بعد اگر اس شخص کی تیس ہزار روپے تنخوا ہے یا آمدن تیس ہزار روپے ہے انفلیشن اور مہنگائی اور جو معاشی بران کا یہ ملک شامل ہے بجائے ریلیف دینے کے بجائے اس کو سبسٹی دینے کے جناب سپیکر تیرہ ہزار روپے اس کے مزید کم ہو گئے ہیں یہ اداد و شمارہ میں جواب دیا جائے اور جس طرح سے انفلیشن ہوئی ہے اس حساب سے اگر سرکاری ملازمین کو ان کی تنہوں پہ اگر اگر ان کی تنہوں پہ اس حساب سے بھی اگر ان کا اضافہ کیا جاتا تو وہ اضافہ تئیس پرسنٹ جناب سپیکر بنتا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوئی جناب سپیکر میں یہاں پہ وزیر صاحبان نے بڑے دعوے کیے کہ پاکستان ترقی کی راہ میں یہ کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے رکاورٹ نہ ہوتا تو آج جیسے وہ ہو جاتا آج کل کے جو اداد شمارہ ہیں بڑے ہی تشویشناک ہیں جناب کل ایک سو پانچ لوگوں کی اموات ہوئی اس اس وبا کی وجہ سے ایک سو پانچ لوگوں کل انتالیس سو چھتالیس لوگ جو ہیں وہ ان کے ٹیسٹ مصبت کل ایک دن چوبیس گھنٹے کے اندر کے اداد شمارہ ہیں اور یہ وہ ہے جو ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے جناب سپیکر ایک لاکھ پچاسی ازار لوگوں کو اور آج مصبت ریزلٹس آ چکے ہیں اور آج اسلام آباد کے ایک ہفتہ پہلے اور تین دن پہلے یہاں راجہ پرویز عشق صاحب نے بات کی تھی اسلام آباد کیپیٹل میں حکومت پاکستان کے سارے وسائل لگا کے یہ حکومت اور ان کی ٹیم ناکام ہو چکی ہے جناب سپیکر ایک بیڈ ہمارے ایک مریض کو نہیں مل سکا نہ پرائیویٹ اسپتالوں میں اور نہ سرکاری اسپتالوں میں یہ کر کردگی ہے اس حکومت اور اب تو وزرہ بھی بات کر رہے ہیں جناب حکومتی اتحادی بھی بات کر رہے ہیں جناب سپیکر آج تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جب مینگل صاحب نے بات کی تھی تو وزریعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھے اسے وان سے یہ جو برتری ہے حکومت کی وہ بڑی کم ہے یہ ایک سال کے اندر حکومت کے اتحادی اور وزرہ کل یہاں ایک مصوب وزیر ہے جو بڑے بولڈ ہیں سچی بات کبھی بھی کر دیتے ہیں کل جو انہوں نے بات کی آج جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے بعد حکومت کی صفوں میں جو ہم یہ بد اعتمادی دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کا مظر ہے اپوزیشن نے تو پہلے دن سے یہ کہا تھا اور آج میں کہتا ہوں جو عداد شمار میرے دوستوں نے اس حیوان کے اندر پیش کیے جناب سپیکر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت معاشی طور پہ اقتصادی طور پہ ہماری خارجہ پولیسی ہم کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہیں جناب سپیکر اور اس کا کون ذمہ دار ہے آج پاکستان کی معاشی طبعی کا کون ذمہ دار ہے وہ لوگ جو الیکشن میں طاقت کے ذریعے اس کرسی پہ جس شخص کو بٹھایا جس کا نام عمران حان ہے وہ لوگ لانے والے اور اس کرسی پہ بیٹھنے والا شخص اس کا ذمہ دار ہے قوم سوال کرتی ہے جب قوم سوال کرتی ہے جب بھول گئے ہیں حسد عمر سار دوہزار اٹھارہ کی وہ بجٹ کی سپیچ جناب سپیکر میری گزارش ہوگی کہ حسد عمر کی وہ سپیچ اس ایوان کو جب وہ وینڈ اپ کریں پڑھ کے پہلے سنائی جائی دوہزار اٹھانہ کی بجٹ سپیچ جب ستہ سٹھ روپے لیٹر تھا جب کروڈ آئل کی قیمت تھی ڈالر تو یہ عداد و شمار کے ساتھ دعویٰ کر رہے تھے کہ چالیس پر لیٹر ہونا چاہیے پیٹرول اور آج وہی وزیر و تقریر اس کو سنائیں تاکہ وہ اس کا جواب دے سکے جناب سپیکر جناب سپیکر جو آئل پرائزز کی قیمتیں ریڈیوس ہوئی ہیں مجھے آپ ایک کمیشن بنا دیں جناب سپیکر کہ ان قیمتوں کی کمی کا اس قوم کو کوئی فائدہ ہوئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں حکومت تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے کچھ تو لوگ ایسے ہیں میرے بھائی ابھی تک اپوزیشن کی سپیچز کر رہے ہیں ابھی تک وہ کنٹینر والی باتیں کرتے ہیں بھائی آپ آپ پہ ذمہ داری ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی میں احساس پروگرام کے والے سے مقصر بات کرتا ہوں جناب سپیکر آپ میرے ساتھ چلیں یہ پارا چوک ہے سامنے وہاں آواز دیں آواز دیں بھائی جتنے متاثرین ہیں آپ کو آپ کو مدد ملیے آپ کو امداد ملیے ریڈی والے پر پاس جائیں آپ پوچھیں کہ تمہیں ملی ہے امداد سبزی والے سے جا کے پوچھیں جس کا چار مہینے سے کاروبار بند ہے تمہیں کسی نے حکومت کے نمائندے نے پوچھا ہے آپ کو ان کی پلاننگ کا جواب مل جائے گا میں اس پروگرام پر اتراز نہیں کرتا لیکن میں چیلنج کرتا ہوں میری اپنی یونین کونسل میں صرف بائیس لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت جناب سپیکر پیسے ملے ہیں صرف بائیس لوگوں کو اس لیے کہ وہ میری یونین کونسل ہے اور جو میرا محالف ہے دو سو بیس ملے ہیں میں نہیں سمجھتا وہ کونسا کرائیٹیری ہے لیکن اس پروگرام کے حوالے سے جتنی تجاویز ہم نے حکومت کو دی ہیں جو اس پروگرام کی انچارج ہیں اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا لیکن اگر ممبر قومی سمبلی ایک پارٹی کی طرف سے جو ویپ بیس دفعہ ان کو صرف تجاویز دینے کی حد سے اگر بات کرتا ہے مڑ کے اگر وہ جواب بھی نہ دے تو بڑی زیادتی ہے اور دوسری جناب سپیکر ہم نے نیوز میں سنائے اس پروگرام کے حوالے سے کیبینٹ میں جب کیبینٹ کے ممبرز نے بات کی ہے تو وہاں بھی اس کے عداد شمار دینے سے انکاری ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اس پر کمیشن جناب سپیکر بنایا جائے جناب سپیکر یہاں وزارت معاصلات سے میرے بھائی نے یہ کہا ہم نے مغربی روٹ کے حوالے سے بڑا منفی پروپگنڈا کیا گیا یہ سی پیک روٹ کے حوالے سے آن ریکارڈ ہے کہ جو سی پیک روٹ تھا اس پہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اتراز کی اور مغربی روٹ کے حوالے سے ایک زبردست کمپینٹ چلائی اور خیبر پختونخواہ وزیراعلا ہاؤز میں بیٹھ کے عمران حان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جو ازارہ ڈویزن سے روٹ آ رہا ہے اس پہ ہمیں اتراز ہے اس کو گلگت سے چترال اور چترال سے سوات اور وہاں سے لائے جائے ہزارہ ڈویزن سے نہ لائے جائے اس وقت پی ایس ڈی پی میں اس کو شامل کیا گیا تھا اس روٹ کو میں آپ کو کریکٹ کروں آپ جو بات کر رہے ہیں میں خود بھی ادھر تھا اور ہمارا ادھر کیپی اسمبلی کا ایک موقف تھا اور اس موقف کے حوالے سے ہم نے یہ نہیں کہا کبھی اس پہ نہیں کہا گیا کہ ہزارہ کو نہ لے آ جائے بلکہ ان کا یہ تھا کہ متبادل روٹ یہ بھی ہو مغربی روٹ اور سارے منٹس احسن اکبال صاحب کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ اس میٹنگ میں تھے تو آپ اس کو پڑھ لیں سر احسن اکبال صاحب بعد میں گئے ہیں اس میٹنگ کے لیے میں بھی تھا اس میٹنگ جو پہلی پریس کانفرنس سر چیف منسٹر اور عمران خان صاحب نے کیا میں صرف آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا تھا میں انٹرپ نہیں کرنا چاہتا میں کل وہ دوسرے دن کی نیوز آپ کو پیش کروں گا جناب اس کے بعد جو وزیر محصوف نے دعویٰ کیا یہ اللہ کے نام ہے ہم نے علف اٹھایا ہے اس قوم کے ساتھ ہمیں سچ بولنا چاہیے پی ایس ڈی پی میں الوکیشن ہوئی ہے اس کے لیے یہ ڈی ای خان اکلا روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارا وزیر محصوف دو سال سے اس کو رکا ہوا ہے اس لیے رکا ہوا ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ کا منصوب ہے دو سال سے رکا ہوا ہے بہت بڑی زیادتی ہے جس کا ستر پرسٹ سے زیادہ جناب اسپیکر کام مکمل ہو چکا ہے اس حکومت کی معاشی ٹیم سے میرا سوال ہے کہ سی پیک کے والے سے میں بات کرتا ہوں میں نہیں سوال کرتا جناب اسپیکر یہاں چیخ چیخ کے ہم نے کہا کہ یہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کی دیٹیلز کیوں نہیں دیتے آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے ریٹن میں دے دو میں امیڈیٹلی جو اس کی میٹنگ ملاتا ہوں آپ کی سی پیک کمیٹری کی اور اس کو اگزامین کرے گا اگر اس میں کوئی انکمی بیشی کیونکہ سی پیک پہ ہم نے کوئی کم مرباج نہیں کرنا ہے یہاں نمائندوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں دو سال سے جناب اسپیکر میں آج اس ریکارڈ پہ آپ سے مطالبہ کرتا ہوں سی پیک کے حوالے سے جو ملک دشمنی کی پالیسی ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جناب اسپیکر اور انٹرین کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے اٹھاسی فیصد مکمل تھا دو سال گزر گئے ہیں جناب اسپیکر یہ لاور کا منصوبہ نہیں تھا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی ویل فیر کا منصوبہ تھا اور اٹھاسی فیصد مکمل ہونے کے بعد جناب اسپیکر اس پہ آزمائشی ٹرینیں بھی چلا دیں گئی تھی میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ کے ساتھ کراس ٹاک کروں لیکن کچھ حقائق جو آپ بتا رہے اس کے ساتھ میرے اتفاق نہیں ہیں کیونکہ میں خود اس سی پیک کی کمیٹی کا چیرمین رہا اور اس کی اوپر میں نے کافی کام کیا تو آپ میرے ساتھ پریویٹ نہیں ملے تو پھر اس ڈسکس کرتے ہیں ہاں آپ کی جو ایشوز ہیں آپ ایک ریٹن میں بیجے دے دے میں اس کو اس پہ اوپر جو نے پراپر میٹنگ کرتا ہوں اور جہاں آپ لوگ کنسان ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں میں مقصر اس پہ بات کروں گا سبگر صاحب مجھے کنسان ہے میں آپ کی وساط حکومت کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے اورینٹ ٹرین کا جو منصوبہ تھا دوزار اٹھارہ میں تیرہ پرسنٹ رہتا تھا عزمائشی ٹرینیں بھی چلی ہیں آج دو سال ہو گئے نہیں چلا سی پیک میں سب سے دو چیزیں بڑی امپارٹن تھیں جناب سپیکر جو پاکستان کے لیے مفاد ایک انرجی کرائیسس میں جو انرجی سیکٹر میں انویسمنٹ تھی اور دوسرا سپیشل اکنامک زونز دوزار اکیس میں یہ مکمل ہونے تھے میں اس کمیٹی کا پارلیمانی کمیٹی کا ممبر نے جناب تین دن پہلے جو کمیٹی کے ممبر جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ان فرس ٹکچر کے لیے جو پلیننگ کی گئی ہے وہ دوزار تئیس میں جناب سی پیک کمیٹی کی میٹنگ نیکس جولائی فرس پیک میں بلائیں اور ان کی جو کنسان ہے ریٹین سے لے لے اور اس کی اوپر ایڈریس کر لے پاکستان آپ کا آپ کی مرضی ہے کہ میں سی پیک میں بات نہ کروں میں نہیں کرتا کیونکہ قومی مفاد کا منصوب ہے اور ایک ممبر قومی اسمیلی کے سپیکر صاحب میں نے آپ کے باتوں کو میں نے آپ کے باتوں کو سی رسٹی آئے آپ کو سمجھنا چاہیے میں نے سی رسٹی آئے ٹھیک ہے جی میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جناب اس ہاؤس نے یہ ٹیک اپ کی ادھر سی پیک اتھارٹی نہیں بننی چاہیے پھر کیوں بننی جناب آپ کی بنائی ہوئی پارلیمانی کمیٹی جو سی پیک پہ اس نے کہا تھا کسی پیک اتھارٹی نہیں بننی چاہیے کیوں بنی جناب اس پیکر آپ ہمارے اقوکہ تحفظ کریں اس پارلیمانٹ کے اقوکہ تحفظ کریں ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارے مطالبے پہ آپ ایکشن لیتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کوئی تو ہمارا سننے والا ہے چلیں جناب اس پیکر اس کرونا کے جو عداد و شمار ہیں خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں میں نے اس دن ٹیک اپ یہاں کیا تھا اور ایک میری گزارش ہے جو یہ سی پیک روٹ میں آپ کو پتا ہے جناب اس پیکر کے اپٹیبات جو ہے یہ سیاتی حوالے سے اور ازارہ ڈویجن کا مرکزی مقام ہے ایک انٹرچینج کا مطالبہ جب یہ مکمل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہے اس بجٹ میں وہ الیکویشن نہیں رکھی گئی سب سے بڑا مسئلہ ہے اپٹیبات کا آپ ڈریکشن دیں با خدا میں سمجھوں گا کہ پورے ازارہ ڈویجن پہ اور اپٹیبات پہ اور جو گلیات پہ آپ کا احسان ہوگا کہ اس انٹرچینج کو فوری طور پہ این ایچ اے شامل کرے جس کی این او سی ہمیں ایکینٹ سے بڑی لیٹ ملی تھی اسی پیک کے فکس کاشپ پوجیکٹ کا حصہ نہیں بن سکا اب خدا رہ ازارہ ڈویجن رزل بلخصوص اپٹیبات امام پہ ریم کیا جائے دو ساتھ سے وہ الیکیشن نہیں ہوئی پچھلی دفعہ منسٹر صاحب نے کہا تھا ہم رکھیں گے لیکن اس بجٹ میں اس کے لیے الیپیشن نہیں بلکل دے 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 میں اس کو ساتھ کمیونکیٹ کروا دوں گا جی بہت بہت شکریہ جی جناب سپیکر میں جو ہمارے مجودہ سات سال سے صوبے میں آپ کی قمت ہے جناب سپیکر یہ پی ٹی آئی کی قمت میں آپ کی وساط سے قمت کو کہتا ہوں امامی نیشنل پارٹی کے دور کی جو سکیمیں ہیں جب سے پی ٹی آئی کی قمت آئی ہے میرے ہلکے میں جناب سپیکر روکی کہ میں یہ صوبائی معاملہ ہے لیکن صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کہ میرے ہلکے کے لوگوں نے صرف مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہے اس قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کی وساست کے ساتھ میں عداد و شمار والے میں نے بڑی تیاری کی تھی جناب سپیکر میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں دو باتیں صرف کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ سات سالوں سے سات سال پہلے میرے ہلکے میں دو کیٹیگری ڈی آسپٹل بنے ایلوکیشن بھی تھی ایکوپمنٹ کے لیے بھی تھا آج تک مکمل جناب سپیکر نہیں ہو سکے یہ میں بات اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج جب یہ وبا آئی ہے تو ہمارے پاس وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ان مریضوں کا کوئی پورسان حال کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے اس کی کپیسٹی پورے ہزارہ ایڈویجن کا سب سے بڑا ہسپٹل ہے ایک ہزار بیٹ کا جناب سپیکر ہسپٹل ہے اس کی کپیسٹی نہیں ہے کہ اسی میں ہی کرونا کے مریضوں کو رکھا جائے اور اسی میں دوسرے مریضوں کا علاج کیا جائے آج میں یہاں ایک اور آپ کی انفرمیشن کے لیے جو بڑی ضروری چیز ہے کہ پرسو جب ہمیں بیٹ نہیں مر رہا تھا ایڈی پیمپ سے ہماری بات ہوئی یہ ہرانگی کی بات ہے کہ آٹھ ڈپارٹمنٹس بند ہیں کہ سرکاری آسپٹل میں اگر پازٹیو آ گیا تو اس کا متبادل ڈس انفیکٹ کر کے اس وارڈ کو متبادل رینجمنٹ کرنا چاہیے میری تجویز حکومت تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ سات سال سے جاری ترکیاتی سکیمیں بند ہیں اس لیے کہ مجھے مسلم لیگ نے ووٹ دیا دوسری دفعہ مسلم لیگ نے ووٹ دیا میرے سبائی اسمبلی کے ممبران ہماری اپگریڈیشن جتنے ہسکتالوں کسی کل کل آباد کے لیے ہمارے ایک آر ایسی آسپٹل ہے پانچ سال سے ہم پورے گلیات میں اپگریڈیشن نہیں ہو سکی ہمارے ممبران نے سردار رزیب نولوٹا نے سب نے وہاں اتجاج کیا ہے تیسری دفعہ وعدہ کیا گیا ہے یہ حالت ہے جب آپ کو اللہ نے حکومت دے دی تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی ووٹ کسی نے دی ہے یا نہیں دی اس کے مسائل حل کرنا ہے اس حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ نے ان کا حکومت دے دی ہے جناب سپیکر میں میرے گیس اور بجلی کے جو فنڈ جو پچھلی حکومت کے تھے سارے روک دیئے گئے ہیں جناب سپیکر جاری سکی میں روک دیئے گئے جناب سپیکر ہمارے جاب نمبر فنڈز ہونے کے باوجود جناب سپیکر روک دیئے گئے ہیں یہ بجلی کی سکی میں ادھر پیسکو کی بات کر رہے ہیں جی پیسکو اور ایسن جی پیل کی اچھا اور یہ بھی آپ کے نوٹس میں یہاں میں لایا تھا جو جواب وزیر صاحب نے دیا ہے نہیں وہ جو فسکو والا ہے وہ ہم سب ایک جیسے ہیں کیونکہ میں نے اس کو بلایا ہوا تھا چیپ فسکو کو اور اس نے لمبا چھوڑے لیکن جمعاری بھی فنڈز اس کے پاس اس وقت پڑے ہوئے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کوئی میٹنگ رکھیں گے جناب سپیکر کوئی بلایا ہے کل جنید اکبر نے اکبر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا آپ کو بھی اس میٹنگ میں ہم بلا لیں گے تو ہم نے کمیٹی میں اس کو بلایا ہے میں جی یہاں اس دن پارلیمنٹری امور کے جو وزیر ہیں انہوں نے بات کی تھی میں بڑا مشکور ہوں جناب بابا روان صاحب کا اس وبا کی وجہ سے جو خیبر پختونخواہ کے پینتیس پرسٹ لوگ ہیں جی ان کا روزگار کورزم کے حوالے سے میں نے یہاں ٹیک اپ کیا تھا میں خصوصی طور پر بابا روان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو انہوں نے حکومت سے کنسلٹ کر کے ہمیں رپلائی کیا تھا پندرہ سے بیس ارب روپے کی یہ انکم ہوتی ہے ہمارے لوگوں کو جی مری سے لے کے ہوتلنگ اور سیعت کے حوالے سے چترال تھا یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے جناب سپیکر نہ ہی پیکج میں اسے شامل کیا گیا نہ ہی ابھی تک کوئی ریلیف دیا گیا پانچ جون کو انہوں تحق کیا تھا کہ ہم ایس او پیز کے ساتھ ان کو کھولیں گے ان کو اجازت دیں گے کیونکہ ریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ٹورزم کو کھولیں اور سیعت کو اجازت دے لیکن جناب سپیکر بیس کمرے کا جو ہوتل ہے مری میں اس کا سال کا کرایا پچاس لاک سے کم نہیں ہے اور نتہ گلی میں وہی ہوتل اس کا سال کا کرایا بیس پچیس پیس آپ کہیں گے میں آپ سے ایک پوچھنے چاہتا ہوں کیا سال ہے یہ جو ٹورزم مطلب حکومت کے پاس شاید حصائل ہو یا نہ ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھولا جائے میں تجویز دیتا ہوں جی میں تجویز دیتا ہوں جناب سپیکر میں نے یہ کہا کہ پانچ کو کھلنا چاہیے تھا جس تیزی سے عداد و شمار بڑھ رہے ہیں کل ایک سو پانچ لوگوں کی شادت ہوئی ہے انتالیس سو چھتالیس ٹیسٹنگ کپیسٹی کے مطابق پازٹیم آئے ہیں ایک لاکھ پچاسی ہزار لوگ آگئے ہیں اس کو کھول نہیں رہی حکومت ٹھیک کر رہی ہے لیکن ان لوگوں کو اس پیکج میں شامل کیا جائے ان کو ڈیریکٹ ریلیف دی جائے وہاں وہ ملازمین جو ہیں پچھلے چھ ماہ سے بغیر تنخواہوں کے بیٹھے ہیں ٹورزم کو فوری طور پہ حکومت خیبر پختونخواہ کے پینتیس فیصد لوگ بیروزگار بیٹھے ہیں ٹورزم کی بیئے سے ان کو فوری طور پہ ریلیف دی جائے جناب شگر ملوں کو نہ دی جائے چینی چوروں کو نہ دی جائے آٹے چوروں کو نہ دی جائے ان کو خصوصی دویاروں میں باہر نہ بگایا جائے ان غریبوں کا خیال کیا جائے یہ میری تجویز ہے اور میں اپریشیئٹ کرتا ہوں میں نے اس کے تجویز دی تھی میرا خیال میں کولنے کی بات کولنے کی بات اپنی نہیں کی ٹورز جو سپارٹ ہے اس کو سر سبائی حکومت نے ہمیں یہ انفارم کی ہے وزیراعلا صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کی جانوں کو خطر ہے اگر لوگوں کی جانوں کو حکومت سمجھتی ہے خطر ہے تو وہ کام کرے کہ ایک شخص کی جان بچائی جائے لیکن جو ہمارا مطالبہ تھا آپ بارا بارا زار پر جو دے رہے ہیں اس انڈسٹری سے منسلک ایک شخص کو بھی دیا گیا ہے جن کو چھ ماہ سے تنخواہ نہیں ملی بار بار تجاویز دی گئی ہیں میں نے پوری اس پر حوالے سے کرائٹیریا ڈسکس کی ہے جناب بابروان صاحب سے میری اس کے پاس یہ بات کر لیں ہمارے لوگ بیرزگار بھوگ سے مرنے ہیں جناب سپیکر اور جب بھوگ سے وہ مریں گے تو پھر اس لاک ڈاؤن کا اور اس چیز کا وہ بیماری سے بچا کے بھی ہمیں انہیں کیا کروں اگر آپ ہمارے ہاتھ اتفاق کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ایس او پی کے ساتھ اختیاری تدابیر کے ساتھ کھول آجائے جی بابروان صاحب میں میری بات یہ کلکلوٹ کروا ہے جی بابروان صاحب نہیں آپ بات کر لیں مکمل کر لیں پھر میں مرتضہ بانی صاحب کلکلوٹ کروا ہے کیونکہ آپ نے اور بھی لوگوں بہت شکریہ اگر کھولا جائے جی ان ایس 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 او پیس کے ساتھ لیکن چھے ماہ چھے ماہ جو بیرزگار ہوئے ہیں لوگ جو متاثر ہوئے اس حکومت کے اکامات کے مطابق ان کو ریلیف بھی دیا جائے جناب سپیکر میں آخری بات اس دن مدینہ کی ریاست کی بات ہوئی یہاں جناب سپیکر بڑی اچھی بات کی علی محمد حان صاحب میرے بھائی نے مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرنے والے میرے بھائیوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی کول اور فیر میں تضاد نہیں ہونا چاہیے میں کوئی تنقید نہیں کرتا کس نے کیا کیا اور کیا کہا لیکن خدا رہ مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرنے والوں کی بات کول اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اگر آپ مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں تو پہلے بجٹ میں آپ کو سود سے پاک بجٹ اس سمبلی میں پیش کرنا چاہیے تھا اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں دوسری بار مدینہ کی ریاست میں انتقام نہیں ہوتا جناب سپیکر آج ہماری سیارسی سیاسی قیادت کو اور میں نام نہیں لینا چاہتا فاتح سے لے کے کراچی تک جس طرح ریاست کی تیاقت سے کچھلا جا رہا ہے یہ سیاسی خانہ جنگی طرف جا رہے ہیں مدینہ کی ریاست میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی ریلیف دیا تھا اعتصاب کی بات میں کرتا ہوں یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں میں سا کے معیشت سے لے کے آج تک جب بھی اپوزیشن نے بات کی پپس پارٹی نہیں بات کی ایم ایم ای نہیں بات کی کہ ہم مل کے اقومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس بران سے ملک کو نکالنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا انہارو مانگ رہے ہیں یا یہ اپنے کیسز کی وجہ سے کہتے ہیں میں آپ اس فلور آف ہاؤس کہتا ہوں نہیں کرنی دی جا رہی اس موجودہ دور میں مسلم لیگ کو نواز شریف اور اس کی ٹیم کو سیاست نہیں کرنی دی جا رہی ریاست کی تیاقت سے رکا جا رہا ہے جو بہت بڑی زیادتی ہے جناب سپیکر دو ججز کے کیسز آپ دیکھیں شوکت عزیز صدیقی نے جو بیان دیا تھا جناب سپیکر اور جو حکومت میں ریفرنس بیجا تھا اس کے اقائق اس پہ ایک کمیشن آپ بنائیں سر نے میری بات یہ پوری کریں سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اس پہ کمیشن بنایا جائے ان ججز کے کیا تفضات تھے انہوں نے کیا کہا اس پہ آپ کمیشن بنائیں تاکہ اس قوم کو انصاف مل سکے جو ہماری عدلیہ ہے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو قوم کو وہ کس طرح جناب سپیکر انصاف دیں گے آپ عدلیہ کو اگر ازادی دینا چاہتے ہیں مدینہ کی ریاست میں انصاف ازاد ہونا چاہیے جناب سپیکر اور جو غلط ریفرنس حکومت نے پیش کیا جس کو سپریم کورٹ نے قلدم قرار دیا اس حوالے سے بھی کمیشن قائم ہونا چاہیے میری آخری بات جناب سپیکر سن لیں بس بہت ہو گیا جی اور کافی لوگ بیٹھیں سپیکر صاحب آخری بات سن لیں میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ مدینہ کی ریاست میں ہیں تو دو چادروں کا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی وضاعت کی عام اسمبلی کے ریکارڈ پہ پوچھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں اسرائیل اور بھارت کے لوگوں نے جو چندے دیاں ان کی تفصیل اسمبلی میں آگے بتائیں تاکہ پتا چلے اور پھر بی آر ٹی جو ایک سو بیس عرب رپے تک چلی گئی ہے اس کی کرپشن کا کوئی کمیشن بنا دیں جناب سپیکر اور آخری بات اور آخری بات اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جناب سپیکر حکومت اگر یہ سمجھتی ہے یہ حکومتی طاقت سے ہمارا نظریہ اور پاکستان کے مفاد سے ہمیں اٹھا دے گی خدا کی قسم یہ کبھی نہیں اٹھا سکتے اور آخری بات جو موجودہ موجودہ جو سیاسی بران ہے اس ملک کا اس کا آل جناب سپیکر صرف ایک ہے ان معاشی مسائل سے اگر پاکستان کو اور جو آنے والے مسائل ہیں یہاں اگر کوئی نکال سکتا ہے تو نواز شریف کی قیادت میں اس کی معاشی ٹیم خدا کے فضل و کرن سے نکال سکتی ہے نیل ٹیم نہیں نکال سکتی بہت شکریہ جی بابروان صاحب موسیقی